حشر میں صرف دین دیکھا جائے گا کچھ بھی نہیں آپ ریل پر جائیے اور آپ پاس آپ نے ٹکٹ نہیں لیا ہو اور آپ پاس کپڑے بڑے اچھے ہو آپ کے بکس میں ٹرنک میں اور بیف کیس میں بہت قیم کی قیم کی شیشیں ہیں اور اچھے اچھے عطر ہو اتنے کی شیشیاں ہو اور کچھ اور زیورات بھی آپ کے ساتھ ہو گھر والوں کے کسی کے اب وہ آیا مانگنے کے لیے کہا ٹکٹ آپ نے کہا ٹکٹ تو نہیں ہے ٹکٹ نہیں ہے دیکھیں ہمارا سامان کیسا ہے یہ دیکھ لیجئے کسی امدہ شیروانی ہے کسا اچھا کوٹ ہے اور دیکھ کسی امدہ آتر کی شیش ہمیں تو وہ چاہیے چھوٹا سے اتنا اتنا سے ٹکڑا چاہیے وہ کہیں کہ آٹھ روپے کہو گا ٹکٹ اور کبھی ہمارے ریبری لکھنو کے چودہ آنے کہو ہوتا تھا اب تو خدا نے بارہ روپے پندہ روپے کھٹنے گاہ میں تو کئی برس سے ریل پر بیٹنے کی نوبت نہیں آئی تو وہ ٹکٹ مانگے گا اللہ نے فرما دیا محتبر دین اللہ کیا صرف اسلام ہے اور بالکل اس کے مہنے موٹی سی مثال دی سب سمجھ میں آئیں اور صاحبہ آپ کا معلوم نہیں میں بیئے پاس ہوں میں اہمے ہوں اور میں انگریزی فرفر بولتا ہوں اور جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں گاؤں میں سب جھگ جھگ کر سلام کرتے ہیں اور آپ اسے ٹکٹ مانگتے ہیں کہنے ٹکٹ تو دینا ہوگا نہیں تو ابھی ہم چالان کرتے ہیں اور آپ پکڑے جائیں گے کچھ کام نہیں آئے گا تو ٹکٹ کی زبان سمجھتا ہے اور کچھ نہیں سمجھتا ایسی خدا کیا اند دین اند اللہ الاسلام وہاں کا ٹکٹ جو ہے آخرت کا وہ الاسلام ہے اس کو دکھاؤ اس کے لئے آپ خود اپنے گھروں میں فکر کیجئے انتظام کیجئے اپنے بچوں کو اپنے مہنے کے بچوں کو اور جہاں بڑھ کے ہونے چاہیے کوئی ملہ جی کوئی عالم کوئی آپ کے ان مدرسوں کے پڑے میں کوئی مل جائیں انس کے خوش آمد کیجئے یا ان کچھ معاوضہ دیجئے کہ بھائی ایک گھنٹہ آپ صرف یا دو گھنٹے ہو جائیں تو بہت اچھا آپ بیٹھ جائے کیجئے مغرب کے بعد پناہ وقت جو لڑکوں کا فارغ ہوتا ہے ہم اس کو بھیجنے سے نہیں منع کرتے ہم سرکاری اس کو بائیکارٹ کرنے کو نہیں کہتے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظام کیجئے جیسے کھانا سب کچھ ہے یہ بڑا اچھا لیکن نمک اس میں ہونا چاہیے نہیں تو کھانے کا مزہ نہیں چاہے بہت اچھی ہے لیکن شکر ہونی چاہیے نہیں تو چاہے کیسے پی جائے گی تو اسی طریقے سے آپ اور تعلیم دیجئے جو غرفیاں پڑھائیے تعلیق پڑھائیے کیا کیا مزامین بتائیں ہم بھی مدردس رہیں دیکن پہلی شرط یہ ہے یہ سب پڑھائیے مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی تعلیم دیجئے جلائیے اس کا انتظام کی مسجد مسجد اس کا انتظام ہونا چاہیے محلے محلے پہلے ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ گھر میں بیبیاں پڑھاتی تھی بڑی بھوڑیاں پڑھاتی تھی خاتھواتین پڑھاتی تھی اور باہر کوئی بڑے بڑے بزرگ کوئی محلوی عالم نہیں تو بسردو پڑھنے ہوئے وہ ان کو بٹھا لیتے تھے جو غوصہ ہوتے تھے زمیدار ہوتے تھے سب کیا ایک بیٹھکا ہوتا تھا اور وہاں بچے جمع ہوتے تھے مکتب ہوتا تھا پڑھتے تھے تو ایک بات تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس دین پر قائم رہنے کی کوشش کرو اور اس پر مضبوطی اور ہمت سے کام لو اسبرو وصابرو اور پھر اس کو پھیلاؤ دوسروں میں یہ اس کی نام تبلیغ ہے اور تبلیغ کس کا نام ہے پھیلانے کے نام پہنچانے کے نام ہے تبلیغ کے معنی تبلیغ غربی کے لفظ اس کے معنی پہنچانا تو صابرو یہ سبر جو ہے تمہاری جو مضبوطی ہے اور قدردانی ہے دین کی اس کو منتقل کرو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ ماحول بناو اس کا دین کا ماحول بناو اور خواہشات نفس کے مقابلے کرنے کی طاقت پیدا کرنے کا ماحول بناو اور کہو کہ فسلنا نہیں چاہیئے مسلمان کو ذرا سے نشمت دی گئی ذرا سے شوق دلائیا گیا ذرا سے بادا کر لیا گیا ذرا سے عزت ملنے لگی ذرا سے بوٹنگ میں تم آ جاؤ گے تم منسپل ٹھیک ہے یہ بن جاؤ گے تم جسی بورڈ کی یہ بن جاؤ گے تم کونسل اس کے اسمبلی کے ممبر بن جاؤ گے اس سے وزارت مر سکتی ہے سب بلکل گرد ہیں خوضا کے سامنے کوئی قیمت نہیں اس کے رسول کے سامنے اور اس کے نائبین رسول کے سامنے اور یا اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے پر آرام فرما رہے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ وہاں کیا چیز کام آ رہی ہے ذرا کوئی پوچھ کر کے دیکھیں اگر اللہ تعالی منظور و ایسے بھی قرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی طرف سب کی طرف جواب ملے گا یہاں سوائے دین و ایمان کے کچھ کام نہیں آ رہا یہاں نمازیں کام آ رہی ہیں یہاں قرآن شریف جو ہم نے تلاوت کی دی وہی کام آ رہی ہے اور یہاں جو ہم نے روزے رکھے تھے رمضان کے وہ کام آ رہے ہیں اور جو حج فرض تھا تو ہم نے حج کر لیا وہ کام آ رہا ہے اور اللہ اس کے رسول کے محبت کام آ رہی ہے